اسلام علیکم میں ہوں زشان خان اور میں آپ کو خوش آدمیت کہتا ہوں اپنا یوٹیوب شننل پر امید کرتا ہوں جی اب پھر صرف خیرے سے ہوں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین کی اوپر جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جی ہاؤ تو ویریفائی ایف بی آر نوٹیسز آن لائن کے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایف بی آر کی طرف سے جو نوٹیسز ہیں لوگوں کو بہت زیادہ آتے ہیں سپیشلی جب آپ نیو ریجیسٹریشن کرواتے ہیں تو پرانی جو ریٹنسزن کو فائل کرنے کے نوٹیسز آتے ہیں اس کو بھی میں نے پروپر جو ہے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اپنے یہ چینل کی اوپر اور آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر نوٹیس آتا ہے تو آپ اس کو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ ان نوٹیسز کو ویریفائی کیسے کریں کیونکہ آن لائن آ رہے ہیں یا اکثر آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے آپ کا جو لائر ہے یا جس پرسن سے آپ اپنا کام کرواتے ہیں وہ آپ کو کہتا ہے جی ایف بی آر سے آپ کو نوٹیس آئے ہوئے تو اس کو ویریفائی اگر آپ کرنا چاہیں کہ یہ نوٹیس جو ہے وہ جینون ہے کہ نہیں اور یا اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ نوٹیسز آن لائن آ رہے ہیں جو آئی ریس کے پورٹل کے اوپر آتے ہیں وہ تو آپ کے صحیح ہوں گے کیونکہ وہ ایف بی آ کی طرف سے ڈیریکٹ آتے ہیں لیکن کچھ نوٹیسز جو ہیں جو انریجسٹرڈ لوگ ہیں ان کو مینوالی بھی آ جاتے ہیں ان کے گھر کے ایڈریس کے اوپر یا کسی بھی ایڈریس کے اوپر تو اس کو کیسے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتانا ہے تاکہ آپ کیا یہ شک دور ہو جائے کہ نوٹیس صاحب کا جینون ہے ریل ہے کیا فیک ہے کیونکہ اکسے لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ فیک تھا یہ کیا تھا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سمپل جو ہے وہ گوگل کروم آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے گوگل کروم کو اپن کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے جو ویب سائٹ ہے اس کی ایڈوٹ ایف بی آ ڈوٹ جیو وی ڈوٹ پی کے ہے وہ میں نے جو ہے آپ بک مرک کی بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ای ایف بی آر ایک تو سمپل ایف بی آر ہے جہاں پہ آپ آئیرس ورہ جا کے لوگن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ایڈوٹ ایف بی آر ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہے وہ سرویسز آپ کی ویلیبل ہیں یہ دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے جو ہے ونڈو اوپن ہو گئی ہے ایڈوٹ ایف بی آر ڈوٹ جیو وی ڈوٹ پی کے یہ آپ کی ویب سائٹ ہے اگر آپ آئیرس کا ریجسٹرڈ ہیں پہلے سے آپ کے پاس آئیرس کا لوگن ڈی اور پاسورڈ ہے تو آپ یہاں پہ لوگن کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی ہے اور آپ ان ریجسٹر پرسن ہیں آپ کو گھر کے ایڈرس کے اوپر کوئی نوٹیس جو ہے وہ ریسیف ہو گئے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جی آپ نے سمپل یہاں پہ ویڈیفکیشن پہ جانا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوئے آن لائن نوٹیس ویڈیفکیشن سمپل سی چیز ہے آسان سی چیز ہے آپ اس کو کریں کلک تو جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے آگئے گی آن لائن نوٹیس ویڈیفکیشن اور بارکوڈ نمبر ایک بارکوڈ ہوتا ہے نوٹیس کے اوپر جس طرح ہم اکسی چیزوں کے اوپر بارکوڈ دیکھتے ہیں لائنی لگی وہ ہوتی ہیں مختلف کوڈ ایک چھپا ہوتا ہے تو وہ بارکوڈ ہوتا ہے اس کے نیچے کچھ کوڈ لکھے ہوتے ہیں نمبر سے لکھے ہوتے ہیں وہ نمبر آپ نے یہاں پہ انٹر کرنے ہیں اور سرچ ہوئے کلک کرنے ہیں تو آپ کا نوٹیس جو ہے وہ یہاں پہ ویریفائی ہو جائے گا اب کیونکہ یہ پبلک ویڈیو ہے تو میں یہاں پہ کوئی نوٹیس جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا کہ کسی کا پورسنل ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پہ شو ہو تو اس وجہ سے میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کیونکہ بارکوڈ ہوتا ہے نوٹیس کے اوپر اگر آپ کے پاس کوئی مینویل نوٹیس ہے تو اس بارکوڈ کو آپ چیک کریں گے ہر نوٹیس کو پر ہوتا ہے وہ ایف بی آ کی طرف سے اور وہ آپ نے یہاں پہ نمبر ایٹر کرنا اور سرچ کرنا ہے تو نوٹیس جو ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا اگر وہ ریل ہے اگر وہ فیک ہوا تو بتا دے گا کہ نو ریکارڈ فاؤنڈ تو یہ ایک سمپلس چیز تھی کیونکہ مجھے ایک سار لوگ ملے ان کو نوٹیسز آئی ہیں انہوں نے کوٹرنازیکشنز کی تھے وہ انجسٹر لیکن ان کو نوٹیس آئے تو یہ پریشانت ہے کہ پتہ نہیں یہ فیک ہے یا ریل ہے اور اس کو کمپلائنس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو اگر آپ دیکھنا چاہے تو صحیح اسے دیکھ سکتے ہیں اور جب ویریفائی ہو جائے تو اس کو آپ کمپلائنس کرنے کے ویریفائی ہو گیا تو یہ ایک سمپلس چیز تھی اور امپورٹن چیز تھی ہاو ٹو ویریفائی ایف بی آنوٹیس آن لائن کے حوالے سے اور آئی ہوف کہ ایک نئی ٹیپ جو ہے وہ آپ کو ملی ہوگی تو آج کے لئے تنہیں کہ مزید یہ ٹیپ اور ویڈیوز کے لئے میں چینل کو سبسکرائب کرنا منت پھولیے گا اور کوئی ایشیو ہو کسی قسم کی سرویسز ریکوائیڈ ہو تو آپ مجھے میری نمبر بھی ورسپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ